ناظرین آداب ازمت ٹیمز نیوز چانل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین کرناٹا کا اردو اکارڈا بھی کی جانی سے اردو دربتی کارگاہوں کا افتائی جلسے کا احتمام کیا گیا با مقام کمڈی سی باون چشہ دریپورم بینگلور سکریم پر دیکھئے چند مناظر بہت جل باقی عصر بھی اپلوٹ کریں گے اور باقی عصر ہم لوگوں سے رابطے میں رہے اور جیسا کہ میں نے اس میں کہا ہے کلاسز کا اعلان ہم لوگ کریں گے اور کیونکہ اب دو درہ مسافر کر کے آتی ہیں اس لئے ہم لوگ بیس دن پہلے ہی ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے کہ آپ کو کب والا ہے کیا کرنا ہے اور کیا سبچٹ ہے اس کی بھی ہم لوگ اطلاع دے دیں گے پرحال میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اور مبارک بال بھی گیتا ہوں اور نیک خواہشات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بنیرہ میں جامی صاحب جامی صاحب کے بارے میں میں آپ کو یہ بات بتا لکھوں یہ کہ جامی صاحب لیاستے کرنا تک کسی کو ایک صوفی شاعری نہیں بہت ایک صوفی منش اور دردے شکر بنسان ہے بہت ساری انجمنوں سے وابستہ ہیں سب کے ساتھ ہی ہیں سب کے رفیق ہیں لیکن سب سے جدہ ہے تو جامی صاحب یہ شیئر میں آپ کے فدمت مرز کرتی ہوں مستل خورچی شہر فکری کی تابانی میں مستل خورچی شہر فکری کی تابانی میں شم محفیق کی طرح سب سے جدہ سب کا رفیق مقالب کا شیئر ہے یہ جی جامی صاحب یہ جو باتیں کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل آج مطالعے سے بہت دور ہے ہماری نوجوان نسل وہی کہنا چاہتی ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے اور جو گوگل پر یا یوگیو پر وہ نہیں دیکھا ہے سب نے گوششیں جاری رکھیں اور حکومت ہند سے ہمیشہ مطالبہ کرتے رہیں کہ اردو زبان کو اس کا جائزہ بھی لیلائے جائے کر سکتے ہیں سر؟ نہیں کر سکتے چلیے استقبالیہ کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جناب عبید سنم صاحب کو رکھن کرنا ٹکا اگڑی اکڈیمی آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کے صدر تمام معزیز خواتین حضرات اور معزیز مہلومانوں نے خصوصی کا استقبال کرنے سراؤں لیکم دنس پر بیٹھا ہوئے تمام مہمانہ نے خصوصی صدر جلسہ بزرگوں دوستوں خواتین حضرات آج کے اس پروگرام میں حصہ لینے والے تمام طلبہ اور طالبہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظری آج کا ایک پروگرام کرنا ٹکا اردو اکڈیمی کے زہر احتمام اردو کے نو موش شورا و عدبہ کے لیے تربتی کارگاہوں کا احتمام ہے آج کے مہمانے خصوصی جناب ڈاکٹر راہی فیدائی صاحب ایک اچھے شائر بھی ہیں عدیب بھی ہیں دانشور بھی ہیں اور ملی سماجی سرگرمیوں میں ہمیشہ حصہ لینے والی یہ عظیم شخصیت آج ہمارے اس کارگاہ میں موجود ہمارے مازو دین ریسٹار کرناڑکا اردو اکڈیمی اسی طرح آج کے اس پروگرام میں نصر نگالی کا تعریف کرانے والی وعظیم شخصیت سابق کرناڑکا اردو اکڈیمی کے چیئرمن جناب ڈاکٹر سید خدیر نازیم سرگرہ ساپ اسے جلاس میں تشریف لائے ہیں ان کا بھی ہمارے چیئرمن محمد علی خاضی صاحب استقبال کر رہے ہیں اسی طرح آج کے اس پروگرام میں اس کرناڑکا اردو اکڈیمی کو چلانے والے ریجسٹر جناب مازو دین صاحب ایک بڑی اچھی شخصیت ہیں ایک سینئر کیس آفیسر ہیں وہ چاہتے تو بڑے بڑے ڈیپارٹمنٹس میں یمڈی بن کر جاتے ہیں مگر انہوں نے کرناڑکا اردو اکڈیمی کو چنا کیونکہ کرناڑکا اردو اکڈیمی کے رکن جناب جناب سیدہ ڈاکٹر 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 سیدہ خانم کا بھی استقبال جناب جامی صاحب کریں گے اسی طرح آج کے ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر انوپم پول صاحبہ کوارڈینیٹر ڈیپارٹمنٹ اپ اردو بینگلور یونیر سٹی کا استقبال میڈم اکتر سیدہ خانم کریں گے اس کے ساتھ آج کے ایک اور مہمان خصوصی جناب شفیو اللہ صاحب یہاں تشریف لائے ہیں کرناٹکا اردو اکڈمی ان کا بیست اقبال کرتا ہے ہمارے کرناٹکا اردو اکڈمی کے ایک اور میمبر شاہیست یوسیف صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں ان کا بیست اقبال کیا جاتا آج کے نازم میں جلسہ پروفیسر سبیہ زبیر صاحبہ جو نظامت کے لئے بڑے ہی معروف اور مشہور ہیں کرناٹکا اردو اکڈمی ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہے ان کا پرجوش استقبال کرتا ہے میں اردو ہوں میرا چرچہ ہے مشرق و مغرب میں میں اردو ہوں میرا چرچہ ہے مشرق و مغرب میں میرے ہر لفظ میں پیغام ہے امن و محبت کا حضرین ہمارے جلسے میں بہت سارے کرناٹکا اردو اکاڈمی کے چیئرمن جنا مولانا محمد علی خاضی صاحب کا بھی پر جوش استقبال کیا جاتا ہے ان کو گل دستے کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں اس کار گا میں جناب شہر کے معروف شخصیت ہیں یہاں معشور ہیں تشریف لائے ہیں جناب سوہیل بیق صاحب جناب ایو بن ساری صاحب جناب جمیل صاحب جناب ماہر منصور صاحب جناب کلیم صاحب علمین کالیج اور امار ان کا نمو نام بھرو جتنے بھی احباب خواتین یہاں آئے ہیں تمام کا ہم استقبال کرتے ہیں حرون بہت شکریہ جناب عبید صاحب استقبال کے بعد جناب عبید صاحب کاری نہیں بلکہ یہاں موجود تمام محبان اردو کا نشار سے خیر مقدم کرتے ہوں کہ سہر کا نور گلوں کا نکھار ہے ہم لوگ بہار کیا ہے کہ جانے بہار ہیں ہم لوگ نمود حسن مکمل ہماری ازاد سے ہے جمال دوست تیرا شاہ کار ہیں ہم لوگ اس اب آپ لوگ کے لیے ہے اور جناب عبید صاحب کے لیے ہم ہمارا نام احترام سے لینا بڑے عظیم بڑے باوقار ہیں ہم لوگ بڑے عظیم بڑے باوقار ہیں اب دیکھیں کسی کام کی شروعات سے پہلے پودا لگانا بہت ہی نیک عمل ہے اور بہت ہی خوش آئین عمل ہے کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آدمی سے کئی زیادہ آدمی سے کئی زیادہ یہ محبت کے حق دار ہیں چند بات میں نوٹ کی وقت پر ختم جائے شیئر عربی اور عقل مندی اور عقل مند ہوتا ہے جسے کہنے والے نے قصد ارادتا کہا ہو اگر کوئی بات چند بات میں نوٹ کی وقت پر ختم جائے شیئر عربی اور عقل مند ہوتا ہے اور عقل ہوتا ہے جسے کہنے والے نے قصد ارادتا کہا ہو اگر کوئی بات ہو اگر اسے لکھا ہو تو تو جو کہانی جو شروع ہوتی ہے ہمارے عدب میں اور یہ داستان ہمارے عربی عدب سے آئی عربی سے ہمارے ہاں فارسی اور عربو میں سنف داستان آئی ہے مشہور واقع آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی کی ایک مسئول داستان ہے اس کا نام ہے علف لیلہ علف کہتے ہیں ہزار کو ہمارے مولیس آپ بیٹے ہو یہاں علف کہتے ہیں عربی میں ہزار کو ایک ہزار ایک کہانیوں پر داستان پر مشتمل جو عرب میں کہانی لکھی گئی تھی حرف عام میں ہم علی لیلہ کہتے ہیں عربی نائٹس کہتے ہیں اس سے ہمارے ہاں یہ فارسی سے ہوتے بھی ہمارے ہاں آئی ہے مختصر نارض کروں کہ یہ جو داستان ہے وہ حقیقت سے پری ہوتی ہے یہاں وہ کردار بھی آپ کو مل جاتے ہیں جو انسان ہیں اس کے کردار وہ بھی ہیں جو انسان کی اخذ سے پری ہیں جیسے پری کا ایک کردار آپ ملے گا کہانی بھی عجیب وغریب چلتی ہے فوق فطرت واقعات کو ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے جوڑ کر داستان جو ہے وہ بڑھاتا جاتا ہے جسے ہم سے شیطان کی آت کہ سکتے آپ دیکھ رہیے دستان دو میں لکھ جائیں اس وقت میں اشارہ کر آگے بڑھ جاؤں گا تو ان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ایسی باتیں کیوں کہی گئی ہیں یہ ایسی باتیں اس لیے کہے گئی ہیں کہ اس زمانے میں انسان کے لیے تفریقہ کوئی موقع نہیں تھا تو لوگ تھکے ہارے دن بھر محنت کرتے بھی جب شام میں گھروں کو پہنچتے تھے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چوبان پر جمع ہو کر بیٹھتے تھے اور ایک خصہ کو خصے سناتا تھا جیسے ہمارے پاس تفریقے بہت سارے ذرائع موجود ہیں اس وقت نہیں تھے تو یہ اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے تفریق کے لحاظ سے یہ داستان ہمارے یہ وجود میں آئی ہے عجیب و غریب حصے ہیں ایک راکشس ہے اور ہمارا ہیرو مساری ہوا کرتا ہے کہ کوئی طاقت اسے مارنا چاہے تو جسے آپ سپرمیان کہتے ہیں اور وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ورن ہے جسے جو شیطان کے اندر شیطان صفت ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے مارے وہ نہیں مار سکتا لیکن بات میں جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ شیطان جو صفت آدمی ہے اس کی جان توتھے میں ہے اور یہ توتھا اندھے کوئے میں تو یہ یہ جو پسمنظر ہے وہ ہمارے داستان کا پسمنظر ہے اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جب یہ داستان جو ہے وہ خصہ پرینہ ہو گئی ہے تو پھر اس کو پڑھا کیوں جائے اس کو پڑھایا کیوں جائے وہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہماری داستانے ہیں کہ داستانوں کا جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ہماری عدب کا کلاسیق لدب زمانے کی تحذیب کو معلوم کر سکیں گے اس زمانے کی عدوی حیثیت کیا تھی لسانی خصوصیات اس زمانے میں کیا تھی اسے آپ اس میں معلوم کیا جا سکتا ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے مشہور داستانے ہمارے پاس دو چار آئی ہیں جو آپ کے نساب میں بھی شامل ہیں یہ داستان کا نام آپ نے سنا ہوگا امیر حمضہ کی داستان چار درویش کا جو بہت بہترین ترجمہ کیا تھا وہ باگو باہر باگو باہر کس کی کتاب ہے میر عمر دیر کی کتاب ہے یہ بہت اہم داستان اس لیے ہے کہ ایک اور داستان کا ذکر ہمارے آتا جب پڑھاتے ہیں وہ رجب بلی بیک شرور کی داستان ہے فسان اے اجائب فسان اے اجائب کی زبان ہے وہ مسجع و مقفع ہے مشکل تری زبان ہے اور اس سے پہرے دکھی گئی یہ داستان ہے باگو باہر جو کہنا چاہیے کہ جدید نصر جہاں آغاز ہوتا ہے وہ اسی داستان سے ہوتا ہے یا غالب کے خطوص سے ہوتا ہے تو یہ داستان ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اسی داستان کو ہم نے ناول پہ تبدیل کر دیا اس کی بھی وجہ ہے کہ انسان کو پہلے وقت بہت تھا وقت ہی وقت تک کہنے کی کیا ضرور ہوتا ہے وقت ہی وقت تھا تو داستان نہیں چل پڑی لیکن جب انسان مصروف ہوتا چلا گیا تو اس میں سوچا کہ ایسی صرف کا ایجاد کی جائے جو داستان کی طرح کہانی تو ضرور بیان کرے لیکن اس میں فوق الفطرت باتیں نہ ہو ایسی باتیں نہ ہو جو ہمارے سر سے اوپر جا رہی ہیں جس کی حقیقت کو مان لینا دشوار ہو جائے تو وہاں ناول کا ہمارے آگاز ہوا اگر اچھے کہ یہ بھی ناول جو سنف ہے وہ بھی انگریزی عدب ہی سے ہمارے پاس آئی ہے ناول ہی سے ہم نے لفظ کیا اور اسے ایسا ہی رکھا اردو والوں کی خوشتیت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا ترجمہ کرنے نہیں جاتے ہمارے ہم ارسلی بیٹے ہوئی ہیں ترجمہ کریں یہ تو آپ اپنی بات کو اپنے خاری تک نہیں پہنچائیں گے اگر ناول کو کہنا چاہیں گے آپ اردو میں تو کہیں یہ تمسیل تمسیل لگا دی اور تمسیل لگا دی نہ آپ کے سمجھ میں آئے گا نہ ہم آپ کو سمجھا سکیں گے تو ناول جہاں سے شروع ہوتا اب یہ ناول جو ہے داستان سے بلکل ہٹ کریں اس کا موضوع جو ہوتا ہے وہ حقیقت بنوبی ہوتا ہے اس کے فرنی روازمات ہیں جب آپ کو دست دیا جائے گا اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا میں باتیں بتاتا ہوں یہ بہت ہے جب تک آپ تنقید نہیں کرے گے آپ کے اندر جو چھپی بھی صلائیت ہے وہ بہت میں آئے تنقید کسے کہتے ہیں تنقید اس کا نام ہے جو کسی فنپارے پر کھرے اور کھوٹے کا نحاظ کر کے اسے آپ کے سامنے پیش کر تنقید صرف برائی بیان کرنے کا نام نہیں ہے اگر کوئی تنقید نگار کسی شخص کی عداوت میں اس کے فنپارے پر برائی بیان تک صرف کامیہ نکار رہا ہے غلطیا نکار رہا ہے تو اسے ہم تنقید کہتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں ایک ہے تنقید دوسری ہے تنقید اور تیسری ہے تخریز نا آپ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم محبت میں خاص کر کے تفسروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم محبت میں اس کتاب کی مصنف کی اور اس کی تخلیق کی اتنی تعریف کرتے ہیں اسے تنقید نہیں کہا جاتا اسے تخریز کہا جاتا ہے اور دشمنی میں اس کے ایسے نکات کو ہم چنتے ہیں اس کے نخائص کو بیان کرتے ہیں اور اسے عام کرتے ہیں اور منشاہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو ضلیل کیا جائے اسے تنقید کیا ہے تنقید وہ ہے جس میں اچھائی بیان ہو برائی بیان ہو فن کی خوبیہ بھی آجائے فن کی خامیہ بھی آجائے اور آخر میں تنقید نگار اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرے اور اس کے ساتھ ایک چیز آتی ہے تحقیق تحقیق اور تنقید کا چودی دامن کا ساتھ تحقیق کسے کہتے ہیں جسے امریزی میں سمجھیں تو آسان ہو جائے جسے ہم انگریز میں کہتے ہیں ریسرچ ریسرچ جب آپ کہہ رہے ہیں تلاش تو ظاہر ہے کہ تلاش جو ہے وہ جو چیز گم ہوئی ہے اسی کی کی جائے ایسا نہیں ہے کہ نئی چیز کو ایجات کہتے ہیں جو ہماری آن جو چیزیں پہلے تھی جو کتابیں جو اب گم ہو گئی ہیں اس کا چہرہ مسک ہو گیا ہے تو تحقیق تحقیق نگار جو ہے وہ اس چہرے سے دھون کو ہٹاتا ہے اور اس کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے لاکے خیان کرتا ہے ایک مثال دوں گا میر کا ایک مشہور مسرہ ہے آپ میں سنا ہوگا سرانے میر کے آہستہ بول ہو ابھی روٹے روٹے سو گیا ہے آپ کو پتا ہے ہم تحقیق میں بتاتے ہیں میر نے پہلا مسرہ ایسا نہیں کہا تھا اگرچہ کہ آج ہمارے پوری میر کے دیوان آپ اٹھا کے دیکھئے جیدید و خدیم سبھی دیکھ لیجئے اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ سرانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روٹے روٹے سو گیا ہے لیکن انہوں نے مسرہ کہا تھا سرانے میر کے کوئی نہ بولو پھر انہوں نے اپنے مسرے کو بلتا ہمارے شاعر موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ خود ہمارا شاعر جو ہے پہلا اپنے کلام پہ نقاد ہوتا ہے مولانا حالی نے اپنی کتاب مختمہ شاعری میں یونانی شاعر ورجر کا ذکر کیا وہ کہتا ہے ورجر کہتا ہے کہ میں صبح شیر کہتا ہوں یہ ایزہ میں رکھئے میں صبح شیر کہتا ہوں اور شام تک اس کی نوک پلک درست کرتا ہوں یہ تنقید ہے اور مثال کیا پہلی کی اس نے وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ گریچنی اپنے بس صورت بچے کو چاٹ چاٹ کر خوب صورت بناتی ہے میں صبح شیر کہتا ہوں اور شام تک اس کی نوک پلک درست کرتا ہوں اور ہم جیسے شاعر ایسے ہیں کہ ایک بار شیر کہہ لیا تو اس پر ہماری توجہ نہیں جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو علامہ سوڑنے رہتی ہے تو تحقیق اور تنقید نہیں فرق ہے کہ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ پہلا شیر یوں نہیں تاہیسا ہے لیکن اس کی تنقید بتائی تھی ہے کہ میر نے اس مصرے کو کیوں بدلتا تھا اس کے لئے وقت درکار ہے کبھی شاعری پہ آپ کو کلاس لینی پڑی کو انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا آپ نے بہت دیر تک مجھے برداشت کیا آپ کا بہت بہت شکریہ میں جنابِ صدرے منجری صاحب چیئرمن کرنا گاؤدو اکیڈیمی اور خصوصیت سے ہمارے برادرم گنیل آمد جہمی صاحب کا شکریہ دکتا ہوں کہ انہیں انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو بتا سکوں اتنا ہی کہوں گا آگر میں اندازے بیان گرچے بہت خوب نہیں ہے شاید کہ